جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج دن بھر جو ہے وہ میچ ہی رہا ہے جو کہ پاکستان نے لوس کیا یا پاکستان ہار گیا اس میں شکست سے دو چار ہوا کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے کچھ میچ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ آخری بال تک لڑنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے لڑنا ضروری ہے آخری بال تک اور یہ نہیں کہ غلط چیز پہ لڑنا ہوتا ہے اور آخری گین تک لڑنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں اور آپ ایک غلط زد کے اوپر اڑ جائیں تو میں نہ نہیں خیال کہ اس طرح کے میچ کے ہم بات کریں ہم اس میچ کی بات کریں جو کہ پاکستان انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹوینٹی فائنل ہوا ہے تو پاکستان نے تقریباً آخری بال تک لڑنے کی کوشش کی اور اس کے بعد شکست ہوئی کوئی بات نہیں البتہ سکور اچھا ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ پاکستان جیت جاتا اصل بات ہی نمبرز کی ہے پنجابی میں کہتے ہیں جی دی بوجی وچ دانے ہوتے کملے وی سے آنے تو یہ جو پولٹیکس بھی ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے اس کے پاس بھی نمبرز ہے نمبرز پارلیمنٹ میں ہوں نمبرز آپ کے ووٹ کی صورت میں ہوں نمبر آپ کے سڑکوں کے اوپر ہوں نمبر آپ کی پذیرائی ہو آپ کی کارکردگی ہو اس کے اوپر ہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بیٹر کرتا ہے اب آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کے اوپر اور اس پہ زیادہ وقت زیادہ نہیں کرتے اور وہ بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے لندن کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں وزیراعظم نے ایک دن اپنا ایکسٹینٹ کیا ہے اب پراببلی وہ کل واپس آئیں گے آج بھی ملاقاتیں ہوں گی یہ جو اس کے اندر بہت ساری اطلاعات کل بھی ہم نے آپ کو دی تھی کہ کہاں پہ میچ فسا ہے یہ کہاں پہ پرابلمز ہوئے ہیں لیکن کل ایک اور بہت اہم ملاقات کے چرچے ہیں اس وقت اور بہت سارے لوگ کہہ چکے ہمارے سورسز بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں ملاقات لاہور میں ہوئی ہے تین بڑوں کے درمیان ہوئی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے خیر سگالی کی بات کی گئی ہے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نئے چیف کو کانٹروورشل نہ کریں متنازہ نہ بنائیں نیا چیف جس کا کہ فیصلہ اتحادیوں نے کر لیا ہے اور بالکل جو سینئر موسٹ کی خبر کل ہم نے آپ کو دی تھی وہی خبر ہے اور سینئر موسٹ یا سینئر موسٹ میں سے ایک جو کہ سینئر ہیں ان کے اوپر بھی کل کچھ لیگل ایشیوز کے اوپر بھی بات کی جا رہی تھی کہ اگر ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے اگر ان کو وائس چیف بنا کے یا دو دن کے بعد جو بھی یہ صورتحال وہ لیکن اب وہ معاملات جو ہیں وہ سیٹلٹ نظر آتے ہیں کل جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر بھی جو لاہور میں ہوئی تھی ان کو بتایا گیا کہ اسی طرح سے لندن میں فیصلہ ہوا ہے پرائم منسٹر اور اتحادیوں نے کیا ہے اور چونکہ پرائم منسٹر کا پریراغٹیو ہے لہٰذا وہ سب کی مشاورت کے بعد اس فیصلے کو کریں گے اور وہ تقریبا انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے تقریبا جس پہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس بات کے اوپر ایک ظاہر ہے کہ ایک پرابلم ہے کہ آرمی چیف کو کیوں نواز شریف کی مشاورت ہو رہی ہے یا وہ کیوں اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ان کو میرا خیال ہے کہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے کنوے ہو گئی ہے کہ ادارے کا چیف ہوتا ہے کسی شخصیت کا چیف نہیں ہوتا اور جب ادارے کا چیف ہوتا ہے تو وہ فیصلے ادارے کے مطابق کرتا ہے اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے بلکہ لاسٹ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس میں بھی ہماری اطلاع ہے کہ جب یہ فیصلہ یہ مشورہ دیا گیا تھا چیف کو کہ آپ مارشلاللہ لگا دیں تو ایک بڑی تعداد میں جو اپینین تھا دوسری طرف سے آیا تھا تو وہ یہی آیا تھا کہ آپ نے بلکل ہم آئین اور کانون کے مطابق کام کریں گے ہم قطعی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو نہیں توڑیں گے اور جو کچھ ہو گیا اس وقت تک میرا خیال ہے وہ انف ہے اور انف از انف اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیوشن کی پامالی جو ہے وہ نہیں ہوگی بہرحال یہ ایک فیصلہ تھا جو کہ ہمارے تک اطلاعات آئی ہیں آگے کیا ہوگا یہ تو ہم میں نہیں پتا مگر اب تک جو ادارہ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو مداخلت رہی ہے فوج کی جو کہ غیر آئینی مداخلت رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز بڑھ گئے ہیں اور یہاں تک کہ یہ پوری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ اب ادارہ جو ہے اس کو کانٹروورشل بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے یا وہ کانٹروورشل بنایا گیا ہے دوسری جانب جب یہ بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ ویو یہ بھی آیا کہ پھر ہمیں کیا اپنے دینا ہے جی فیس سیونگ کیا ہونی چاہیے مطلب ایسا تو نہیں ہے ہم اتنے دنوں سے سڑکوں پہ بھی ہیں اتجاج بھی کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کیا کہیں گے تو کم از کم ہمیں الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ مل جائے اگر اور وہ اناؤنس ہو جائے تو پھر ہم جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے اور ہمیں کوئی اتراز بھی نہیں ہوگا ہم ادارے ہم متنازع بھی نہیں کرنا چاہتے نئے چیف کو اور ہم نہیں چاہتے کہ نئے چیف کو متنازع کر کے اس کے رول کو سیاسی کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ جبکہ سیاسی بنانے کی کوشش تو بہت کی گئی لیکن بہرحال جب یہ پتا چلا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ یوں نہیں ہو رہا تو اس کے بعد پھر یہی بات آئی کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں پھر الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ لے کے دے دیں اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ لندن سے رابطے کی بھی باتیں ہوئی ہیں اور لندن سے بھی یہی بات آئی ہے کہ نئی تاریخ بھی انتخابات کی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اب تک ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے وہ جو فیصلے ہیں پرائم منسٹر کے یا لندن کے فیصلے ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں کب تک کریں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم اس کے اوپر بالکل ہتمی بات کوئی نہیں کر رہے کیونکہ لمحہ بلمحہ چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں سیچوئیشن بدل رہی ہے اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ ایک امبیگویٹی ہے ایک ابحام جو ہے وہ چیزوں کے اندر بہرحال موجود ہے تو اب دیکھنا یہی ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں انس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی کیونکہ امپلیمنٹیشن میں بھی ابھی پندرہ دن پڑے ہیں اور اس دوران جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی اس کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تاحال وزیر آزم کو واپس آنا ہے اتحادیوں کے ساتھ باتچیت ہو چکی ہے اہم فیصلے اتحادی حکومت نے کر لیے ہیں اور سینئر موسٹ ایک کو جوائنٹ چیف اور ایک کو جو ہے وہ آرمی چیف بنائے جانے کی اطلاعات ہیں ہم نام اس لیے نہیں بتا رہے کہ ہم کل بتا بھی چکے ہیں لیکن بہرحال یہ چوکے چیزیں بدل سکتی ہیں ہو بھی سکتا ہے تو لہٰذا اس کو حتمی طور پر کہنا مناسب نہیں ہے امکان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ امکانات میں یہ ابھی تک کی جو فیصلے ہیں اس کے اوپر باقی رہ گئی بات کہ اب تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے ان کا جو احتجاج ہے اطلاعات یہی ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک کنسنسز تحریک انصاف کے اندر بھی آ چکا ہے کہ ہم بہت آگے چلے گئے اداروں کے ساتھ لڑائی کے لیے اور ادارے کے ساتھ جو ہے اس کو اس کے ساتھ محاذرائی میں اب ہم ہمیں اگر سیاست کرنی ہے ہمیں اس ملک کے اندر رہنا ہے تو آرمی ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کے ساتھ ہمیں اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ہمیں بنانی پڑے گی اور بنا کے آگے جو ہے وہ جانا پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک سنس پریویل کر رہی ہے تحریک انصاف کے اندر بھی کہ اب بہت ہو گیا اب یہ جتنا بھی سڑکوں کے اوپر اور باقی چیزیں ہیں اور ویسے بھی ان کو سمجھ بھی آگے کہ اب ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی خاص کر کے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے جو ان کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تو اب تحریک انصاف سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے جانے کی کوشش ضرور کرے گی اس کا امکان موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ جائے گی تو ایک بیچ کا رستہ موجود ہے ہو سکتا ہے کہ جب نئے چیف کی تیناتی ہو جائے تو اس کے بعد نئے چیف یا پرائیم نسٹر خود جو ہیں وہ دعوت دے دیں عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو کیا پائیں اور بات بات کریں جو کچھ بھی ہے اور اس کے اوپر پھر آگے جو ہیں وہ پیش رفت ہو اور پارلیمنٹ میں واپسی ہو یا جو بھی ایک سیاست کا رخ ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے اسی دوران پاکستان کی بڑی امیدیں تھیں سعودی عرب کے ساتھ بھی اور سعودی عرب سے امیدیں بھی جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے وہ یعنی مؤخر ہوا ہے وہ کینسل نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے کہ جو نئے چیف کی تیناتی جب ہو جائے اور اس تنازے سے پاکستان نکل آئے ایک مسئلے سے نکل آئے جو کہ مسئلہ انفورچنٹلی بن گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایم بی ایس پاکستان آئے اور جو اتنا بڑا پیکج ہے پاکستان کے لیے وہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کریں باقی جو چائنا کا معاملہ ہے چائنا کے حوالے سے بھی کافی اچھی اطلاعات ہیں اور آ رہی ہیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بھی اور جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے جو اس وقت اتحادی حکومت کے اندر موجود ہے ان کی بات کر رہی ہوں ان کو پاکستان کی معشت کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہے کیونکہ پاکستان کی معشت ایسی چیز ہے جس کے اوپر شاید کسی کی اس طرح سے توجہ نہیں ہے اور اگر اسی طرح سے معشت گرتی رہی اور پاکستان کے جو ریزرفز ہیں وہ کم ہوتے چلے گئے تو پھر پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا پھر حکومتوں کی بات نہیں ہوگی اور اس کا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ہوگا اور میں خیرہ وقت آگیا ہے کہ اس پہ تحریک انصاف بھی اپنی جو ایک جو چیف مارچ ہمارے دوست رضا رومی صاحب نے نام دیا وہ چیف مارچ سے نکل کے اب صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر کنسیڈر کرے کہ پاکستان کے اندر ایک اپوزیشن جماعت کو کیسے ہونا چاہیے اور وہ کس طرح سے حکومت کی پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہے دیکھا جائے تو سیاسی حکومت کے بس کی بات یہ نظر نہیں آ رہی یعنی تمام جو اتحادی حکومت ہے اس کی بس کی بات نظر نہیں آ رہی ضرورت ہے ایک مساقہ معیشت کی ضرورت ہے ایک مساقہ جمہوریت کی بلکہ ضرورت ہے مساقہ پاکستان کی تاکہ سب مل بیٹھیں اور یہ جو مسئلے ہیں اس وقت پاکستان کو جو معیشت کو جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کریں اور آگے بڑھیں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ آرمی چیف کا مسئلہ یا جو ان کی تیناتی کا مسئلہ ہے یہ حل ہوگا اس حل ہونے کے بعد ایک نیا دور جو ہے اس کا آغاز ضرور ہوگا جس میں ہر جو پاکستان کی سیاسی جماعت ہے وہ عوام سینٹرک پولیسیز یا عوام سینٹرک پولیٹکس جو ہے اس کو آگے لے کے جائے وہ جی ایچ کیو سپیسیفک پولیسیز پر نہ چلے وہ امریکہ سپیسیفک پولیسیز پر نہ چلے وہ سعودیہ سپیسیفک پولیسیز پر نہ چلے بلکہ وہ صرف اور صرف عوام سپیسیفک پولیسیز جو ہیں عوام سینٹرک پولیسیز جو ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو آگے لے کے چلیں تاکہ عوام کا بھلا ہو اور انتخابات کے تک جو ہے وہ معاملات کو لے جائے آ جائے جو کہ اپنے وقت پر ہوتے فی الحال اپنے وقت پر ہوتے دکھائی دیتے ہیں کل کا نہیں پتا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد